ہلو اسٹوڈینٹس یہ لوگ مانت علیہ کی سکول اور آج ہم پڑھیں گے کلاس 5 سبجیکٹ مہت اور اس کا مہت کا چیپٹر کونسا 9B ٹھیک ہے اس کا فرش پار ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کیا ریلیشن ہوتے ہیں ڈیکا میٹر ہکٹا میٹر سینٹی میٹر سارے ریلیشنز ہم وہاں پہ ڈسکس کر چکے ہیں اور یہاں پہ اب یہ ایکسرسائز کریں گے کرا ایکسپریس ان میٹرز انڈ سینٹی میٹر ٹھیک ہے تو ہم کو پتہ ہے کی یہاں پہ کوششن نمبر فرسٹ ہے کوششن نمبر فرسٹ کا ا ٹھیک ہے کتنا دیا ہے 381.14 ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم کو کس میں ایکسپریس کرنا ہے سینٹی میٹر میٹر اور سینٹی میٹر میں ٹھیک ہے تو دیکھو یہاں پہ جہاں پوائنٹ لگا ہے ٹھیک ہے جیسے پوائنٹ جی پوائنٹ 1 4 ایکوال ٹو کیا ہو جائے گا 14 سینٹی میٹر ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہے کی 1 میٹر ایکوال ٹو 1 میٹر ایکوال ٹو 1 اپاان 1 میٹر ایکوال ٹو ہنڈرڈ سینٹی میٹر ہوتا ہے اور 1 سینٹی میٹر ایکوال ٹو کیا ہو جائے گا 1 اپاان ہنڈرڈ سینٹی میٹر ہوتا ہے یہ چیز ہو جاتی ہے تو یہاں ہم کو پتہ ہے کہ یہاں جو 14 ہے تو جیسے 0.14 ہے تو اس کو 0.14 ہٹا گیا ہم یہاں پہ 100 دیوائیڈ میں 100 لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کو یہاں سے پتا ہے کہ 1 سینٹی میٹر ایکوال ٹو 1 اپان 100 سینٹی میٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے 1 اپان 100 ہو گیا ہے جب 100 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ کس میں چینج ہو جائے گا سینٹی میٹر میں ابھی یہ کس میں تھا میٹر میں تھا ہنڈر سے ڈیوائیڈ کر دیئے اب کس میں آ گیا یہ سینٹی میٹر میں تو اب چکی یہ میٹر میں تھا اس میں ملٹیپلائی کر دیئے ہنڈرڈ کا ٹھیک ہے 1.4 ملٹیپلائی 1.04 ملٹیپلائی ہنڈرڈ تو یہ پوائنٹ ہٹ جائے گا اور یہ کتہ ہو جائے گا 14 ہو جائے گا 14 سینٹی میٹر تو ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں 381 میٹر and 14 سینٹی میٹر ٹھیک ہے میٹر اور سینٹی میٹر میں اس کو کیا کرنا تھا بتانا تھا ہم کو تو یہ ہو گیا اگلے کوشن دیکھیں یہ بی نمبر ٹھیک ہے تو اس میں 15 میٹر تو ہم کو پہلے سے ساپ ساپ سمجھ میں آ رہا اور پوائنٹ کے بعد کی چیزیں جو ہو جاتی ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں سینٹی میٹر میں ہو جاتی ہیں تو یہاں آپ سے بی نمبر میں ہم کیا لکھیں گے کی 15 میٹر پلس 0.8 میٹر ٹھیک ہے اب یہ 0.8 میٹر کو ہم کو سینٹی میٹر میں کنوائٹ کرنے کے لئے اس میں 100 کا کیا کر دیں گے 0.8 ہے ٹھیک ہے 0.08 100 کا ملٹی پلائی کر دیں گے تو یہ 15 میٹر ہی لگ دیں گے اس کو اور پلس کتنے میٹر اس میں 0.08 ملٹی پلائی 100 سینٹی میٹر ہنڈر سے ملٹی پلائی کریں گے تو یہ 0 ہٹ جائے گا ٹھیک ہے تو کیا بچے گا یہاں پہ 8 تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 15 میٹر and 8 سینٹی میٹر ٹھیک ہے ایسے ہم سارے سوال لگائیں گے ٹھیک ہے تو ان کو یہ دو سوال اپنے سے کرنا ہے اس میں ڈیوائٹ بائی 100 کر دیں گے اس میں ملٹی پلائی 100 کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ کتہ ہو جائے گا 3 سینٹی میٹر ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ اس میں ملٹی پلائی 100 سے کر دیں گے تو یہ کتنا ہو جائے گا 100 سے اس کو ملٹی پلائی کریں گے تو 40 سینٹی میٹر ہو جائے گا اور میٹر میں یہ پہلے سے دیا ہی ہے ٹھیک ہے یہ سینٹی میٹر میں ہو جائے گا چلیے اگلا کوسچن دیکھتے ہیں کوسچن نمبر 2 کوسچن نمبر 2 کوسچن نمبر 2 میں کیا کہہ رہا ہے کہہ ڈیسی میٹر میں اس کو کنورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ڈیسی میٹر میں کنورٹ کر کے اس کو پورا میٹر میں بتانا ہے کہ کتنے میٹر ہوگا ٹھیک ہے تو کوسچن نمبر یہاں پہ کیا ہو جائے گا 2 ہو جائے گا تو یہاں پہ جو میٹر میں اس کو میٹر میں رہنے تو جو سنٹی میٹر میں اس کو کنورٹ کرنا ہے جیسے یہاں پہ 5 میٹر ہے اور کتنا ہے 13 سنٹی میٹر یہ ہے تو یہی اگر اس کو بھی میٹر میں کنورٹ کر دیں تو اس کے ساتھ جڑ جائے گا ٹھیک ہے تو 5 میٹر پلس اب اس کو میٹر میں بنانا ہے تو اس میں ہنڈر سے ڈیوائیڈ کریں گے ڈیوائیڈ بائی ہنڈر اب یہ بن گیا میٹر میں ٹھیک ہے تو اب اگر ہم اس کو ہنڈر کو کٹیں تو یہاں پہ پوائنٹ لگ جائے گا 5 میٹر پلس 0.13 ٹھیک ہے میٹر اب ان کو دونوں کو ایڈ کر دیں گے تو 5 5.13 میٹر ہو جائے گا ٹھیک ہے 5.13 میٹر یہی ہمارا آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا دیکھتے ہم اگلا کوششن اگلا کوششن ہے 721 میٹر 721 میٹر اینڈ کتنا 558 سینٹی میٹر ٹھیک ہے تو میٹر میں اس کو میٹر میں بنا رہنے دو 721 میٹر میں اس کو بنا رہنے دو پھر کہہ رہا 58 تو 58 اپ آن کیا ہو جائے گا 100 تو یہاں سے کیا ہو جائے گا پوائنٹ لگ جائے گا یہ میٹر میں ہے یہ بھی میٹر میں ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ 70 721 میٹر پلس 0.58 میٹر تو یہ ہی اکول ٹو ہو جائے گا 700 721 میٹر پلس 0.58 میٹر دونوں کو جوڑ دیں گے کیا کریں گے آئیڈ کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا یہ 721 721 0.58 میٹر ٹھیک ہے یہ میٹر میں کنورٹ ہو گیا آگے کوئی ایک بڑا سوال لے لیتے ہیں اب دیکھیں یہ سب سے بڑا سوال اس میں جی نمبر ہے کون سا ہے سب سے بڑا جی نمبر اس کو دیکھ لے رہا ہے تو اس میں دیا آئے question 327 327 میٹر ٹھیک ہے پھر کیا ہے 5 ڈیکا میٹر پھر کیا ہے 6 سنٹی میٹر 6 سنٹی میٹر پھر کیا ہے 8 میلی میٹر 8 میٹر اس کو پورے کو میٹر میں کنوارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو جو میٹر میں کنوارٹ اس کو ہم لکھ دیں گے 327 ٹھیک ہے میٹر پلس 5 اپاون 10 میٹر پلس 6 اپاون 100 میٹر کیونکہ ہنڈر میٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہنڈر یہ 10 میٹر ہوتے ہیں یہ کتے ہوتے ہیں ہنڈر ہنڈر سنٹی میٹر ہوتے ایک میٹر میں اور یہ 1 پلس 1 اپاون وہ ساری 8 اپاون 1000 میلی میٹر ٹھیک ہے 1000 کیا ہوتے ہیں میلی میٹر ہوتے ہیں تو اب اگر ان کو چینج کریں تو یہ ہو جائے گا 327 پلس اب یہ کتا ہو جائے گا 0.5 0.5 پلس یہ کتا ہو جائے گا 0.06 پلس یہ کتا ہو جائے گا یہ 1000 ہے ٹھیک ہے 0.008 ٹھیک ہے اور پورا میٹر ٹھیک ہے سب کو جوڑیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا 327 0.56 8 ٹھیک ہے اتنا کیا ہو جائے گا میٹر میں تو اس طریقے سے میٹر میں کنورٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا کوششن ہے کوششن نمبر 3 کرا ایکس پریس ان میٹر ڈیسی میٹر سینٹی میٹر اینڈ میلی میٹر ٹھیک ہے ڈیسی میٹر میں ہمیں یاد رکھنا آئے کی جیسے ایک میٹر میں کتے ہوتے ہیں ایک میٹر اکول ٹو ٹین ڈیسی میٹر ٹین ڈیسی میٹر ٹھیک ہے ایک میٹر میں ہندر سینٹی میٹر ہندر سینٹی میٹر اور ایک میٹر میں ہنڈرڈ کیا ہوتے ہیں تھاؤجنڈ میلی میٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ فارمولے ہیں اور ان کو یاد کر لینا ٹھیک ہے یاد کرنا ہے ہم کو اب اس کو مٹا دیتے ہیں تو کوششن نمبر اب کون سا کریں گے ہم 3 کوششن نمبر 3 کرنا ہے تو کوششن نمبر 3 کا A نمبر تو A میں کیا ہے 5,4,9 ٹھیک ہے 5,4,9 اب اس کو ہم کو بتانا ہے کتنے اس میں ڈیسی میٹر ہیں کتنے سینٹی میٹر ہیں کتنے میٹر ہیں تو جیسے کہ یہاں پہ یہ تو میٹر میں پہلے سے ہم کو دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو جو پہلے سے دیکھ رہا ہے اس کو ہم لکھ لیں گے 5,4,9 میٹر یہ میٹر ہو گئے آپ دیکھیں یہاں پہ پوائنٹ 3 ہے ٹھیک ہے پوائنٹ 3 کا مطلب کیا ہوتا ہے یہاں پہ کیا ہو جائے گا پوائنٹ 3 کا مطلب ہوتا ہے 3 upon 10 ٹھیک ہے تو وہ کیا ہو جائے گا ڈیسی میٹر ہو جائے گا کیونکہ 1 ڈیسی میٹر اکول ٹو کیا ہو جائے گا 1 ڈیسی میٹر اکول ٹو 1 upon 10 میٹر ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا 3 ڈیسی میٹر 3 ڈیسی میٹر کاما پھر کیا ہے ہمارے پاس 2 تو 2 کیا ہو جائے گا 2 سنٹی میٹر پھر کیا ہے 1 ہے 1 یہاں پہ تو 1 میلی میٹر ٹھیک ہے 1 کیا ہو جائے گا 1 میلی میٹر ہو جائے گا تو اس طریقے سے یہ کوسٹن سال ہو گیا اگلا کوسٹن دیکھتے ہیں کوسٹن نمبر تھری کا بی ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کو ہٹا دے رہے ہیں اب دیکھتے ہیں یہاں پہ اگلا جو کوسٹن ہے کہہ رہا ہے 0.703 ٹھیک ہے تو یہاں میٹر میں کیا ہے میٹر میں کچھ نہیں ہے یعنی کی 0 میٹر کاما پھر ڈیسی میٹر میں کیا ہے 7 7 ڈیسی میٹر کاما پھر یہاں پہ کیا ہے سنٹی میٹر میں کیا ہے 0 0 سنٹی میٹر اور میلی میٹر میں کیا ہے 3 میلی میٹر 3 میلی میٹر ٹھیک ہے تو جیرو والوں کو ہم کر دی ہے کینسلن کا کوئی مطلب نہیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں 7 ڈیسی میٹر کاما 3 میلی میٹر ٹھیک ہے یہ ہی آپ کا انصار ہو جائے گا تو اب یہ سب بہت آسان ہے اب جیسے یہ والا ہے question number G کونسو question G number G اس میں ہم کو دیکھ رہا ہے کہ 0 میٹر ہے کاما 0 سنٹ 0 ڈیسی میٹر ہے کاما 0 کیا ہے سنٹی میٹر ہے کاما کتنا 8 میلی میٹر ہے 8 میلی میٹر ہے تو اس کو ہٹا دیں گے تو بچے کا کیا 8 میلی میٹر کل ملا کے بچ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ 3 کا کون سا ہو جائے گا جی تو 8 میلی میٹر ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ سب کر لینا آسان ہے پورتھ نمبر کرا کی ایکسپریس ان کلومیٹر ہیکٹا میٹر ڈیسی میٹر اینڈ میٹر ٹھیک ہے آئیے اس کو کرتے ہیں اب دیکھیں بات آگئی یہاں کلومیٹر میں تو اب یہاں کیا ہوگا ہیکٹا ڈیکا اور میٹر ٹھیک ہے ہیکٹا میٹر ڈیکا میٹر اور میٹر یہ چیز یہاں پہ چلے گی تو اب دیکھتے ہیں اس کو اس کو اٹھا دیں کوسچن نمبر کیا ہو جائے گا یہ فور ہو جائے گا تو اس میں کیا کہہ رہا ہے فور ہنڈرڈ تھرٹی کلومیٹر ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر کیا کہہ رہا ہے کس میں چینج کرنا ہے ہیکٹا میٹر یہ تو کلومیٹر ہو گئے ہیکٹا میٹر کیا ہو جائے گا سیبین ٹھیک ہے پھر سیبین ہیکٹا میٹر کاما پھر کیا ہے فائیو ڈیکا میٹر فائیو ڈیکا میٹر اور سکس میٹر ٹھیک ہے سکس میٹر اکی تو اس طریقے سے ہم ان کو کوسچن سکو کریں گے ٹھیک ہے جیسے یہ کوسچن نمبر بی فور کا اے نمبر تھا یہ بی پارٹ دیکھ لیجئے تو اس میں صرف کیا ہے ہیکٹا میٹر ہے یہ ہیکٹا میٹر تو ہیکٹا میٹر کاما سیبین میٹر کیونکہ یہ جیرو جو ڈیسی میٹر ہے وہ جیرو ہے ڈیکا میٹر تو یہاں پہ کیا بچا میٹر سیبین میٹر ٹھیک ہے یہ بی نمبر تھا فور کا یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا دیکھتے ہیں تھوڑا سا بڑا کوئی کر لیتے ہیں اور تو سبھی سمپل ہیں چلیے یہ کر لیتے ہیں ایف والا فور کا ایف ٹھیک ہے فور کا ایف تو اس میں دیکھیں 230 230 کیا ہے یہ کلومیٹر پھر کاما جیرو ہیکٹا میٹر جیرو ہیکٹا میٹر پھر 4 ڈیکا میٹر پھر 8 میٹر کاما 8 میٹر تو اس طریقے سے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 230 کلومیٹر یہ جیرو ہے اسے کار دو 4 ڈیکا میٹر کاما 8 میٹر ٹھیک ہے باقی یہ سمپل ہے اپنے سے کریں گے اس کو ہومورک میں کرا کی یو جنگ ڈیسی ملس نوٹیشن ایکسپریس ان کلومیٹر ٹھیک ہے صرف کلومیٹر میں اس کو چینج کرنا ہے تو ہم کو پتا ہے یہ کیا ہو جائے گا question number 5 ٹھیک ہے question number 5 question number 5 a ٹھیک ہے یہ والا question کرنا ہے ہم کو تو دیکھو کلومیٹر میں ہی بتانا ہے تو کلومیٹر میں اتنا تو کلومیٹر میں دیا ہی ہے 540 کلومیٹر یہ دیا ہے اب ہم کو کیا کرنا ہے اس کو اس کو اگر کلومیٹر میں چینج کریں گے پلس ٹھیک ہے تو یہ کتنا ہو جائے گا 7 اپن 10 کلومیٹر 7 اپن 10 کلومیٹر پلس 3 ڈیسی میٹر کو اگر چینج کریں گے تو یہ ہو جائے گا 3 اپن یہ کلومیٹر میں ہو جا رہا ہے ٹھیک ہے 3 اپن 100 کلومیٹر پلس یہاں پہ کیا ہے 6 6 اپن 1000 ٹھیک ہے کلومیٹر اب یہاں پہ کیا ہم لکھ سکتے ہیں کی 540 پلس 0.7 پلس 0.03 پلس 0.006 کلومیٹر ٹھیک ہے سب کو اگر ہم جوڑ دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا 540 0.7 3 6 کلومیٹر ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا اوکی اب جیسے 5 میٹر ہے اس کو ہم کو کس میں نوٹیٹ کرنا ہے اس کو ہم کو کلومیٹر میں کرنا ہے ٹھیک ہے تو B نمبر دیکھتے ہیں تو ہم کو پتا ہے 1 میٹر اکل ٹو ہوتا ہے 1 اپان 1000 کلومیٹر ٹھیک ہے تو 5 میٹر اکل ٹو 5 اپان 1000 کلومیٹر یا پھر 0.005 کلومیٹر ٹھیک ہے اس طریقے سے کلومیٹر میں چینج ہو گیا پھر آگے یہ ہے اور یہ والا کوششن اپنے سے کریں گے یہ دو تین کوششن ہومورک میں ہو جائیں گے اور اگلے ویڈیو میں مفیر ملتین